بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اسلم رسانی کے بعد سنبھالا تھا ان کا تعلق سبی سے ہے نواب غوث بکش بارہ زوئی کی شخصیت میں ایک اچھائی محسوس ہوتی ہے جسے سیاسی اپنائیت اور عظمت کہا جا سکتا ہے وہ اپنے عظیم والد کو بہت یاد کرتے ہیں وہ اصولوں والے آدمی تھے عام زندگی اور سیاسی زندگی میں فرق نہیں جانتے تھے انہوں نے کبھی قومی معاملات میں ذاتی فائدے کو نہیں آنے دیا انہوں نے وزیراعظم بھٹو صاحب سے کہا تھا کہ وقت سے پہلے الیکشن نہ کرواؤ چودہ اگست تک اپنی حکومت کو قائم رکھو انہوں نے یہ بات نہ مانی اور چودہ اگست تک زندہ ہی نہ رہے ہم نے بارہ زوئی کو سب سے زیادہ خراب مخلص اور حب الوطنی سے معمور پاکستانی پایا وہ پاکستانی کی حسیت سے اپنی پہچان کراتے ہیں ویسے خاندانی دور پر پشتون ہیں اور کسی پشتون کا بلوچستان میں اور ان کے والد بلوچستان اسمبلی کے پہلے سپیکر چنے گئے بارہ زوئی صاحب نے ایک بار نکتہ اٹھایا تھا اور کہا تھا بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ابھی تو رکبے کے لحاظ سے بڑا ہے مگر مستقبل میں اس کی مادنیات کو کھنگالا جائے گا تو فلواقع یہ بڑا بھائی نظر آئے گا یہاں لوہے کے پہاڑ ہیں تامبے کی کانے ہیں سونے کے زخائر ہیں وافر کولا ہے اور زمین سب سے زیادہ زرخیز بس اسے پانی میسر نہیں مگر اس کی فرہامی کوئی مشکل یا ناممکن کام نہیں ہے بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں آج سر کچھ باتیں کریں گے آپ سے کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے سر بچپن کیسا گزرا بچپن تو سب کا اچھا گزرتا ہے جی کچھ شرارتیں کچھ شرارتیں میں میڈیا کرتا درمیان کہتا ہے جی شرارت کے مورڈ میں آتا تھا پورا شرارتی ہو جاتا تھا سردار صاحب اور اگر سیریس والے مورڈ میں ہوتا تھا پھر یہ ایکی بلکل لگتا نہیں تھا کہ یہ وہ وضوخش ہے برحال بچپن ہے بچپن میں مورڈز ہوتے ہیں اس مورڈز کے ذریعے کہ اب جاتے ہیں پیٹنا اٹھنا کھانا پینا اسکول میں کس طرح بیہف کرتے ہیں برحال بیلنس تھا میں واحیاتی کسی بھی صورت میں میں نہیں کرتا تھا جی اور بچپن میں ظاہر ہے پھر کسی تو بہت سارے ہوتے ہیں سر کوئی ایک قصہ جو بہت خوبصورت لمحہ آپ کے بچپن میں گزراؤ یاد رہتے ہیں انسان ایسا کوئی بجھے اتنا زیادہ یادی جس کا بجھے وہ کیا کہتے ہیں اپنا نوستیلجیا ہو برحال بہت سے خوبصورت واقعات ہیں کبھی آپ کو کوئی چیز مل گئی آپ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں فٹبال لے لیا نیا اس پر خوش ہو گئے جوتے لیے کھیلنے کے لیے بھائی میں ویلی ایڈ ہو گیا ایسی خوشیاں بہت ساری ہیں کوئی ایسی ایکسٹرا کوئی خاص نظر نہیں آتی گلی ڈڈڈر تک کھیل ہے اس میں بھی مزے لیتے تھے اس کے بھی وہ کرتے تھے فٹبال سکوچ وغیرہ بھی آستہ آستہ ڈلوپ کرتے آئے تو بطلب بارہ جی ہے کہ الحمدللہ ایک بیلنسٹ طریقے کا ماحول تھا ہمارا اس میں جس کی وجہ سے میں خود کو تو بیلنس سمجھتا ہوں کوئی اور مجھے کچھ بھی سمجھے لیکن یہ کہ ہم نے کوئی لائنس کیل کروس نہیں کی تو اچھا خوشگوار وقت گل رہا ہے بچپال سر ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی پہلی پہلی تو جب داخل کیا گیا وہ کہہ دیکھنے کے لیے ایکلیمیٹائزی کرنے کے لیے کہ گاو کا جو سکول تھا وہاں نوکر کے بچے کے ساتھ ہم چلے جاتے تھے تو پھر نہر کلاس کرتے تھے تو نہر کلاس کرنے کے بعد وہ میں اور وہاں نوکر جو تھا بیٹھا اس کا تو ہم بیٹھ کے وہاں پہ بٹی ہماری بڑی زبردست چینہ کے لیے کوالیٹی کی ہے پھر ہم وہاں پہ وہ بیل اور اونٹ اور بیل گاڑیاں بناتے تھے پانچے دن سکول نہیں گئے شکایت ہو گئی پھر مجھے اچھی تحصیات ہے کہ فصلوں سے گنے جو آئے تھے ہمارے لیے تو وہ اس صاف گنے سے میری پٹائی میری والدہ نے کی اس کے بعد سے پھر میں کبھی بھی اس کو سے سکپ میں نہیں کیا میں بیماری میں بھی بخار میں بھی بہت کم یاد ہے کہ میں نے چھٹی بلی ہو تو مطلب وہ سیدھی لائن پہ آگئے کاش اس طرح نہ ہوتا تھوڑی سیٹھ لائن ٹیڑی ہوتی تو اچھا تھا سر کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں سب چیز پسند ہے مجھے اگر والدہ اور آپ کی بہنیں اور آپ کی گھر والی آپ کو یہ ہوتی ہو جانتی کہ اس کو کیا چیز نہ پسند ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ مجھے کون سا جو نا سالن پسند ہے یا کون سی چیز پسند ہے تو شاید اس میں کوئی مزاکہ نہیں ہوگا لیکن بارہ لیے کہ میں کھا سب لیتا ہوں بڑی رغبت سے کھاتا ہوں اب البتہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی اور چیز ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید یہ کھارا نہیں ورنہ میں سب کچھ کھا لیتا ہوں توری میری بہترین وہ ہے جی توری کھاتا ہوں میں بڑی بات ہے ٹھیک ہے جی اس میں اس کے بعد کیما مٹھر سادہ کیا کہتے ہیں چاون سفید اور دال بھی دال تو پھر میں چمچوں کے ساتھ کھاتا ہوں بال کے بال بھر کے اگر اچھی بڑی ہو ٹھیک ہے تو سر سیاست میں کیسے آئے کسی انسپائر تھے انسپائر تو والد کے ساتھ تھا جی سیاست میں جینز میں تھے ہماری فیملی ہیسٹری ہے پرانی بانگرسو سے مطلب ہماری وہ رہی حکومت رہی بادشاہی رہی اس علاقے میں تو ظاہر ہے اب پھر موڈرن ایج میں اس کا نام پولٹکس آگیا تو سیاست ظاہر ہے پہلے پاور دوسری تھی یہ پاور لینے کے لیے بابا یہ کام بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو بھی اس وجہ سے پھر یہ اس پہ بھی ایکٹیو لی نہیں لیا اتنا زیادہ والد صاحب تھے میں ان کا دوسرا بیٹا تھا بڑا بھائی میرا تھا لیکن یہ کہ مجھ پہ ان کے وہ نہیں تھا کوئی خیال بھی نہیں تھا لیکن میں کیونکہ بیٹھتا اٹھتا تھا اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے دے دیا کہ میں پولٹیکس میں بھی آیا بھی پیری پولٹیکس نہیں زیادہ وہ نہیں ہے مجھے آپ فریلینسر کہہ سکتے پولٹیکس میں لیکن یہ کیونکہ فیملی بیکراؤں میرا پولٹیکس کا ہے تو بارہ الحمدللہ میں برتر کسی کا نہیں ہوں کمتر بھی کسی سے نہیں ہو جی سر نواب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں سیاست کے سیاست اور کون سے شوق ہے آپ کے سیاست شوق نہیں یہ سیاست آج کل بزنس ہے ٹھیک ہے جی اکپیشن ہے اس طرح سے اور شوق جب کیے ہم نے میں سپورٹس میں تھا بڑا ٹھیک ہے سکواش ٹینس فوٹبال ہاکی ہر گیم کھیلی بڑے ٹھیک طریقے سے کھیلی بہت تھا ہارس رائیڈنگ کرتا تھا کافی زیادہ ٹھیک ہے جی شوٹنگ وغیرہ کیا کرتا تھا آپ تو نہیں اتنا ٹائم ملتا اور یہ ہے کہ سپورٹس میں اور اس میں باقی ایسی کوئی خاص جارہ کوئی مہنگا شوق پالا کہ جس میں وہ بندہ وہ ہو اور یہ ہے کہ جانتا سب ہوں ہر چیز جانتا ہوں لیکن یہ کہ شوقی نہیں سر بلوچستان میں جو حکومت چل رہی ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں ان کی کارکردگی سے وہ خود آپس پہ متفق نہیں ہے میں کیوں متفق ہوں گا جی ٹھیک ہے اچھا سر جہاں کھڑا ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے گا کہ بہت اچھا ہوگا ایک ڈیولوپنٹ ہو رہی تھی سی پیک کی وہاں گوادر میں میری خواہشتی کی چینل سے خوبصورت شہر بن جائے وہاں پہ کیونکہ ورجن لینڈ ہے اب دیکھیں میرا خواب یہ ہے کہ وہاں خوبصورت چینیز ٹائپ کا جو نا وہ بنے شہر بنے تاکہ ہم بھی کہیں ہم بھی موڈرن ایج کے اندر سر موسیقی کو پسند کرتے ہیں ہاں جی ساری موسیقی پسند کرتے ہیں ساری کسی ایک سر سنگر کا نام بتا دیں جو پاکستان میں پسند ہے یا باہر ہمارے جو دوسرا ملک ہے ہمارا ہمسائیہ ملک ہے وہاں پر بھارت میں کسی کو پسند کرتے ہیں دیکھیں میں میوزک جو چھوٹا تھا اس وقت ہم یہ انگلیش میوزک زیادہ سنتے تھے ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کو کیا کہتے اس کو بی جیز تھے ایبا کیا کہیں اس کو ڈیمیس روسس بہت سارے ہیں جی مطلب مجھے نمبرز اچھے لگتے ہیں پتھانے خان کا ایک گانا ایسا ہے کہ میں آج بھی سنتا ہوں ٹھیک ہے جی ایک اور سنگر ہے انڈون سا ہے پرسوئی میں دیکھا اس کو کل میں نے شیئر بھی کر دیا بہت خوبصورت قسم کے گانے میں مطلب جو کانوں کو اچھی لگے دل کو بھائے دماغ کا کوئی تار گھما دے تو پھر وہ بہت اچھی ہوتی ہے انڈیا لطا رفی اور باقی مطلب سب کے سب اچھے ہیں جی اللہ نے گلتی ہے اتنا خوبصورت انتظار اس کا استعمال کرنا لوگوں کو ظاہر اللہ کی کیا کہتے ہیں وہ ہیں نعمتوں میں چطور نہیں کہوں گے لیکن یہ ان کی رحمتیں ہیں ان کی اوپر تو جس کو بھی سنتے ہیں کچھ ساتھ اچھی گزر جاتی ہے سر کیونکہ بچپن میں کبھی کبار کوئی گانا گایا جاتا ہے نات پڑی جاتی ہے کوئی ایسا شوق تھا کبھی گنگنایا کچھ نہیں یار یہ کام کبھی بھی نہیں کیا کبھی نہیں کبھی نہیں کیا اچھا سر لاسٹ میں بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا لاسٹ میں سر نئی نسل کو کیا پریگرام دینا چاہتے ہیں دیکھیں نئی نسل آگے بالکل سوچیں آگے جو آ رہے زیرہ کنٹیبلری ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں اگر جو دنیا میں ہو رہا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ خامخہ کے جو خرافات ہیں یہ پی ڈی اے کے ذریعے جو آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں ان چیزوں سے نکلے تو بہتر ہے یہ پپ جی اور ایسی چیزیں بلو ویلز وغیرہ کسیم بھی آکے اپنی آنکھیں بھی خراب کر رہے ہیں اپنے دماغ بھی خراب کر رہے ہیں اپنے کان بھی خراب کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ اس سے فرین کریں کتاب پڑھیں جو کہ لکھی ہوئی ہے کاغذ کے اوپر ایک تو وہ جینن بھی ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے کچھ سچائی ہے شاید ہو ویڈ سیپ کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے جی فیس بک بلکل غلط گٹر لیکن یہ کہ کاغذ کی طرف جائے کتاب کی طرف جائے اور اپنے پیچھے دیکھ کے جو پیچھے کیا تھا ان کا آگے کے لیے سوچیں حال میں مس بے شک رہیں سر لاسپ قویشن آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے پاکستان کے حالات بدلیں گے یقینہ بدلیں گے جس دن یہ کلک کر گیا چل گیا جمپ سٹارٹ بانگتا ہے چل تو رہا ہے آستہ آستہ کئی رک جاتا ہے پھر وہ جمپ سٹارٹ لیا اس نے تو بلوستان اور پاکستان کا حد سے زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ہمارے بدبخت پولٹیشن جو نا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری پریاریٹی کیا ہے جو پریاریٹی ایک نے رکھی ہے وہ میری بھی ہونے چاہیے میرے بعد آنے والوں کی بھی کیونکہ مسئلہ کیا ہے سی پیک ہے مسئلہ کیا ہے بلوستان ہے مسئلہ کیا پاکستان ہے ترقی اس کا اینڈ ہے تو ہم اس اینڈ کی طرف جانے کیلئے یقین ہم کو چاہیے کہ ہم نمبر گئے میں نہ پڑھ کہ میں نے یہ کام کیا دوسرے نے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا یہ کام بہت شکریہ نواب صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ نے کے بعد